اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد رجوان خان لوتی ہے اور میں ماہرِ امراضِ ہٹی چور ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا ایس بی ٹی وی چینل کی طرف سے اور آپ کو دھیروں دعائیں اور مبارک بات رمضانِ باگ کی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ہٹیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیا تبدیلیاں ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کی سٹیجز کیا ہے سب سے پہلے تو دھلتی عمر کے ساتھ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے بالز پید ہو جاتے ہیں جلڈ دھلک جاتی ہے اسی طریقے سے پتھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیوں میں بیسیکلی دو طرح کے حسل ہوتے ہیں ایک کو ہم اسٹیو کلاس پولتے ہیں اور ایک کو ہم اسٹیو بلاس پولتے ہیں اوستیو بلاس کا کام ہوتا ہے ہڈیوں کو بنانا اور اوستیو بلاس کا کام ہوتا ہے ہڈیوں کو ایبزورب کرنا عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ہڈی بننے کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہڈی پھرنے کا عمل زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں یہ پروسس بچپن سے لے کر مڑھاپے تک ساتھ ساتھ چلتا ہے صرف اس کے تناسب میں کم بیشی آتی رہتی ہے بچپن میں ہڈی بننے کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور ہڈی پھرنے کا عمل کم ہوتا ہے اور جیسے عمر کے ساتھ ساتھ ہڈی بننے کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہڈی پھرنے کا عمل زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمومن ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیوں کی کمزوری سے اچھی خوراک ورزش اور ایکٹیو لائف سٹائل اور سموکنگ کو انہیبیٹ کر کے بچا جا سکتا ہے اور وہ خواتین جو بچے پیدا کرنے کی عمر کے دوران ہیں انہیں اپنی ڈائیٹ کا خاص کیال لکھنا چاہیے اور دورانے حمل اور جب وہ زچکی میں ہوں تو اس وقت وہ اپنی خوراک اچھی رکھیں وہ پراک کے اندر دور اور دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جیسے ہی یہ خاتون بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے باہر آتی ہے تو اس کے اندر اوستیو بلاسٹ کم ہو جاتے ہیں اور اوستیو کلاسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یہ ہارمونل تبدوریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں کافی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اس دوران بھی خواتین کو اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دوز دہی کا استعمال زیادہ کریں اور اپنی روٹین کی ڈائٹ میں کیلشم کے انگریڈینٹس والی ڈائٹ زیادہ استعمال کریں لیکن جب ہڈیاں زیادہ کمسور ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہ آپ کے مختلف جوڑوں کو بھی انوالو کر لیتی ہیں جس کو ہم اوستیو آرکھ رائٹس کہتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ آپ کے گھٹنے کے جوڑوں کو یا وہ جوڑ جن میں بزن اٹھانے ان کی استطاعت ہوتی ہے ان جوڑوں کو زیادہ انوالو کرتے ہیں اور انسان کے گھٹنے واحد اپنی باڈی کے جوڑ ہے جو کے بزن اٹھاتا ہے اور اس میں اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی کے درمیان خلا ہوتا ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جیسے بھڑیاں کمزور ہوتی ہیں اور ساتھ پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو یہ خلا کم ہوتا چلا جاتا ہے جوڑ میں آپ نے آپ کے مشاہدے میں عموماً آیا ہوگا کہ جیسے ایک بکرے کا جوڑ ہوتا ہے اس میں جوڑ کے درمیان ایک سموت اور شائنی سرفیس ہوتی ہے یہی سرفیس آپ کی جوڑ کا پانی بناتی ہے یہی سرفیس آپ کی فرکشنلیس سرفیس ہوتی ہے اور یہی پہ تمام دردد کا حساس ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جیسے پٹھے کمزور ہوتے ہیں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو انسان کے جوڑ کا خلا کم ہوتا ہے جب یہ خلا کم ہوتا ہے تو ہڈیاں اپس میں ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سموت اور شائنی سرفیس خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور عموماً اس میں رات کے وقت مریض کو زیادہ درد ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی سٹیجز کریں تو یہ چار سٹیجز میں فال کرتی ہے اور پہلی اور دوسری سٹیجز کے اندر تو ہم صرف لائف سٹیج موڈیفیکیشنز اچھی خوراک اور ایکسرسائز سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ ٹری سٹیجز پہ جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کچھ جوڑوں کے ٹانکس کی اور اس میں کچھ گریز کے انجیکشنز لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ اس میں ہم پلیٹ لیڈ انڈیج پلازما بھی لگاتے ہیں جس کے بڑے اچھے ریزارٹس ہیں اور امریکہ انگلیڈ میں کافی سارے مریضوں کو لگایا جاتا ہے اور لیکن جیسے انفرسنیٹلی ہمارے کلینکس میں بے تہاشا پیشنٹ ایسے فال کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خلا جوڑ کا بہت ہی کم رہ جاتا ہے اور ہیڈیاں مومن ایک دو سٹیک اندر تنس جاتی ہیں اور یہ سمود اور شائن سرفس جو ہے کافی زیادہ خراب ہوجاتی ہے تو لیکن اس وقت دوائیوں کا اور ایکسرسائز کا بہت منیمم رول ہوتا ہے اور پیشنٹ زیادہ تر ہمارے پاس بیڈرینگ ہوتے ہیں یا اپنے درد کی وجہ سے وہ چلنے سے کاثر ہوتے ہیں اور یا وہ ایسی ایکٹیوٹی کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں لائک شادی بیعہ میں یا کسی ٹریول کے لیے کیونکہ اپنے درد اور گھٹنوں کے درد کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے عمومن یہ 50 پلس پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ 50 to 70 5 ایج کے دنیا پال کرتے ہیں لیکن ان پیشنٹ کو بھی ہم واکر بنا سکتے ہیں ان کی ہم اپوزنگ سرفیسز جو ہیں ان کو چینڈ کر دیتے ہیں جس کو ہم نی ریپلیسمنٹ کا نام دیتے ہیں اور نی ریپلیسمنٹ ایک بہت ہی دور جدید کا کچھا پروسیجر ہے اور انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے اور وہ چلنے کرنے والی اپنے سارے کام کر سکتا ہے get back to his routines شادی بھی آنے جا سکتا ہے travel کر سکتا ہے گاڑی چلا سکتا ہے اور بھاگ دوڑ سکتا ہے ہم اس aim and objective سے change کرتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ گھٹنا تبدیل کیا جائے ہاں اگر کچھ مریضوں میں اس گھٹنے کی وجہ سے کوئی problem آ جاتی ہے like infection ہو جاتی ہے یا وہ lose ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں ہم یہ گھٹنا دوبارہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم پیشنٹ کی selection اور اس age group پر کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں زندگی میں ایک ہی دفعہ chain کرنا پڑے so میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں اور ارد گرد ایسے کافی سارے patients ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم چرپائی پہ بیٹھا دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں واپس آئیں اور یہ صرف اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں کہ جب ہم انہیں ایک painless stable گیٹ دیں وہ اسی بط ممکن ہوگا کہ جب ہم انہیں ان کے کھٹنے تبدیلی کے دار جائیں so میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو family میں بزرگ ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم bed written نہ کریں اور انہیں ہم active lifestyle دیں اور یہ بہت بڑی ان کے لئے بنیمت ہوگی اور patient سے واپس اپنی وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ اپنے درد کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے ان پے میں آپ نے اس پی ٹی وی سینل دیسے ہونا بہت بہت بہت